موسیقی سوشنا پر پہنچی پولس ٹیم کے علاوہ ایس ڈی ام اترولی بھی موقع پر پہنچ گئے علیگر کے بڑھلا تھانا علاقے کے گاؤں سنہرہ کے پچاس ورسی ارامجی لال مجلے کشانوں میں شمار تھے مرتک کے بھتیجے ببلو نے بتایا کہ گھرے لو کنیکشن کا قریب دو سے تین ہزار روپے بکایا تھا بجلی بیبھاگ کی لاپروائی کے چلتے بکایا بل کو لے کر ایس ڈی او اور جے ای کے ساتھ ٹیم شکروبار کو گھر پہنچ گئی تھی گھر کا کنیکشن بھی کار دیا تھا مرتک چاچا نے ان سے کہا کہ ہم پر کیول دو سے تین ہزار کا بکایا ہے آروپے کی اسی بات پر ایس ڈی او نے جیل بھیجنے کی دھمکی دی تھی اسی بات کے ڈر سے انہوں نے گھر کے کمرے میں بند ہو کر فندہ لگا کر آتمتیا کل دی جس کے بعد گرامیر میں تک کے شب کو لے کر بجلی گھر پر پہنچ گئے مانگ تھی کہ بجلی بیبھاگ کے عدیقاری ایس ڈی او اور جے ای کے خلاف ہتیا کی ریپورٹ دچ کی جائے ساتھی پچیس لاکھ روپے کا موابجہ بھی دیا جائے سوچنا پر ایس ڈی ام اترولی پنکچ کمار بھی موقع پر پہنچ گئے اور گرامیروں کو سمجھا بجا کر شانت کیا میرا نام جی رامجران سنگھ سنہرہ برلا یہ سب کل بجلی بھاکی ٹیم گئی تھی گاؤں میں ان گاؤں موانے ہمارے چاہزہ کو دھمکایا ہڑکایا اور یہ تارکاٹے ویڈیو بنا رہے تھے چاہزہ نے ہاتھ جوڑے اور انہوں کے ساتھ مارپیٹ کر کے بھگا دیئے اس آدمی نے دھر کے مارے بھانچ لگا لیے کہہ رہے کہ جیل بھیج دے کے چھوٹے دل کے آدمی اپنے کے ساتھ بہت گریب آدمی ہے انہوں کا جوپڑی میں رہنا بیسن آہ ہے دیکھ رہے آپ جا کے انہوں کا نام ہے جی رامجران قریب ہونکہ صرف این کا انہوں نے ساڑھا بہت گا ہے وہ بتا رہے کہ بجلی والے کہ تم پر بل ہے اور بل تو زیادہ نہیں تو تیرے چیزارے بے بل ہے لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ویس یارہ بچہ سہارہے سے دھمکا رہے تھے اور وہ بے سیادیت ویدت یہاں دھنڈا دے رہے ہیں یا روکباند کر رہے ہیں روڈ جام کر رہے ہیں یا ہم کو نیا چاہیے یہاں پر بوڑی بھی آپ لیا ہے ملی گرہ بوڑی گرہ یہاں پر جب تک ہم رہیں گے ایک دل لگ جائے دس دل لگ جائے ہزار دل لگوں ہم اپنی ہاں پر ہتھیا کر لیں گے ہم کو نیا نہیں ملے گا تو نیا چاہتے ہیں ہم کو ان کا معاملہ چاہیے اور ان کے بجلی بیواغ کے سام وہ نام جو ہے یہاں پر بڑھلا تھانا انترگت گرام سنہرہ میں رام جلال جن کے عمر لگ پہ پچاس ورس کے قریب ہے وہ ابھی کل جو ہے ان کی مرتی ہو گئی ہے جس میں گاؤں والے لوگوں کے کہنا کہ ان کے دورہ خودخوشی کر کے مرتی ہوئی ہے حالانکہ اس کو پولیس نے تت پرتا کے ساتھ میں پوسٹ موٹم کے لئے بھیز دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا ان کے پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بجلی بیواغ کی ٹیم وہاں پر گئی تھی اور ان کے دورہ کچھ وصولی کی کاروائی کی گئے اس سے بھی وہ کچھ حضرتک جو تھے وہ دکھی ہوئے تھے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر ان لوگوں میں آکروز تھا آج میں تھانا دیکس کے دورہ بتائے جانے پر میرے دورہ گاؤں میں آ کر ان لوگوں کو سمجھائے بجائے گیا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا آگری کاروائی کے لئے تیار ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تحریر دے دیں اور اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور جانچ میں جو بھی دوستی ہیں ان کے برد کٹھورتم کاروائی کی جائے گی جیسے ایف آئی آر وغیرہ لکھے جانے ہیں اور اگر کہیں بھی سرکاری کرمچاری یا عدکاریوں کا کچھ ایسا دوست ہے تو ان کے لئے بھی بیواغی روپ سے بھی کاروائی